مہترم ایجاز خانصہ کارکنال پیغام انسانیت اسٹیج پہ بہتی موتبر اور معزد حضرات خواتین میری بہنیں اور بچوں میرا سلام قبول کر لیجئے ہر یہ دستور ہے کہ ہر لمحے عمر کم ہوتی ہے خاص طور سے وہ لوگ زیادہ محسوس کرتے ہیں جو میری عمر کو پہنچ گئے ہیں ہر لمحہ عمر کم کر دیتا ہے لیکن جب ایسی محفلیں مل جائیں تو عمر تو کم ہوتی ہے زندگی بڑھ جاتی ہے حوصلہ پڑھ جاتی ہے جینے کی تمنہ پیتا ہی آتی ہے دل یہ کہنے لگتا ہے زندگی ذرائش تک چلتا ہے ابھی کچھ امید واقعی ہے یقینی طور پر عداد صحابہ آپ کا شکریہ آپ نے ایسی محفل میں بلایا جہاں جینے کی آرزو پیدا ہو گئی یہ بہت کم بواقعات ہوتے ہیں کہ کسی جلسے میں خواتین اور میری بہنیں موجود ہوں یہ زندہ قوم کی نشانی ہے میں جین محفلوں میں جاتا ہوں وہاں صرف احساس یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیں اور صرف ہم ہیں ہم نے اپنی خواتین کو گھروں میں بند کر دیا نتیجہ ہوا کہ ہم زوال کے اس سطح پہ کھڑے ہیں جہاں ہم خود بھی ماتن کرتے ہیں اور دوسرے بھی ہم پہ اتراز کرتے ہیں یہ بڑی خوشہین بات ہے اس وقت ہمارے ڈاکٹر عثمان اور مرآن صدیقی نے بڑی مدلد و مکمل تقریریں کریں میری زندگی کے ہی اور گدری میں پچاس سال سیاسی گریہ روح میں ہوا اور اب جاتی احساس ہوا کہ یہ وہی روح ہیں جنہوں نے حضر سے ہمیں فرید دیا ہے کبھی نقابے ڈال کر کبھی لبادہ ہو کر آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس کے زیدادی ہماری ہے ہمارے ایسے وہ لوگوں کی ہے جنہوں نے کبھی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی ایک حجوم ہے انسان لوگوں کا انسان بہت کم دکھائی پڑتے ہیں اور لوگوں سے انسان بننے کا راستہ تعلیم ہی دیتا ہے یہ وہ منزل آپ نے چنی جس کا حکم ہمارے دین نے دیا جیسے مولانا نے فرمایا تھا میں نے بات دیوبت میں بھی کہی تھی اور آپ بھی دورانہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر یہ محاصل کرنا ہے تو چائنہ جاؤ چائنہ جانے کا مطلب کیا تھا کیا مکہ اور مدینہ کے لوگ چائنہ حدیث اور قرآن پڑھنے جاتے ہیں جدید تعلیم کا حکم ہوا تھا ہم نے جدید تعلیم چھوڑ دی جدید تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے صرف تعلیم کبھی انسان نہیں بناتی اگر تربیت نہیں ہے تو انسان نہیں پیدا ہوتا وحشی پیدا ہوتا آج کا جو تعلیم کا میار اور مراج ہے وہ کیا پیدا کر رہا ہے بچیاں سڑک پہ چل نہیں سکتی اخبارات اٹھائیے تو کم سے کم دس اور پندرہ کرائیم کے لکاج ہیں وہ سب سوک اور ڈگری ہولڈر ہیں تعلیم کا مطلب ہے تربیت اور آپ تعلیم اور تربیت کی بات کر رہے ہیں اللہ آپ کو اور قوت دے مجھے اندازہ تھا میں جا کرے گا آیا تھا اس زمانے میں جب شروعات ہوئی تھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی مجھے اندازہ تھا کہ پیغام انسانیت کا ایک کام ہو رہا ہے لیکن آپ کی تقریب کے بعد اندازہ ہوا کہ آپ نے تو اتنی تیزی سے منزلوں کو آگے بڑھایا ہے اتنے قدم آپ آگے چلے گئے ہم کو اس کا یہ بھی رہی تھا حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں جہاں انسان انسان کو مانے اور منتری ہار پہنائے وہاں انسانیت کا پیغام دینا بڑا ضروری ہے جہاں حکومتیں خاموش ہوں عدالتوں نے سننا بن کر دیا اور پولیز اور انتظامیاں اپنے وحشت کے اور اپنے جنوم کے اعتبار سے ایک طرفہ قتل غالط گریب کا گریب ہو انسانیت چیف اٹھ بھی ہو ایسے میں آپ کا پیغام دینا میں سمجھتا ہوں یہ بہت جرت اور بہت ہی امت کا کام ہے میں جانتا ہوں میری زندگی کے زیادہ تر وقت سیاسی میدانوں میں گدرے میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید سیاست ایک راستہ ہے اپنی قوم کو پر پہنچانے کا یہ غلط فہمی تھی میری لیکن میری قوم آج بھی ہی سمجھتی کہ الیکشن یہ زندگی ہے ان کو اس کا عرض نہیں کہ زندگی جو ہے وہ الیکشن کے آکے بھی زندہ ہے ایک چھوٹی سے مثال دنیا پہ حاکم کون ہے یہود اپنے علم کی وجہ سے اور اپنی ریسرچ کی وجہ سے وہ دنیا پہ حاکم ہے وہ الیکشن نہیں لڑتا الیکشن لڑاتا ہے اس ملک میں آرسے سے سیلیکشن نہیں لڑتی لیکن اس نے اس ملک کو جہانب بنا دیا اپنے قلع کے حاصل ہم نے ان چھوٹ دیا یہ یہی ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے آپ پوری دنیا کے طرف اٹھا لیے جن کو اللہ نے دولت سے نماز دیا وہ بڑے بڑے پڑازہ بنا رہے ہیں وہ بڑے بڑے مینار پیدا کر رہے ہیں اور دوسری قومیں ریسرچ کر رہی ہیں وہ اپنے قوم کو تیار کر رہی ہیں یہ بے حسی اور بے حسی کا عالم ہے ہمارے یہاں ایسے میں آپ نے ایک شہر کے اندر ایک ایسی شما روشن کری جس کے لیے میرے پاس اتفاظ نہیں ہے صرف میں یہ سنجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہمارے ایسے لوگوں کو بھی ہم سے بھی کچھ کام لے لے اور ہم بھی اپنی آخرت میں اپنے رب کو یہ خوش کر شکیں میری زندگی کے اب آخری اوقات ہیں کوشش یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے آپ نے تو انتظام کر لیا ہم کچھ نہیں کر شکے آج آخری وقت میں یہ فیصلہ کرنا پر پاہ ایک فکر مجھے سب سے زیادہ جو ہے میں جب اپنی قوم قوم کی طرف دیکھتا ہوں تو ایک دری ہوئی سہمی ہوئی قوم ہے اس نے یا تو در گئی ہے یا بک گئی ہے ہماری تنظیمیں ہماری چاہے دینی تنظیمیں ہوں ملی تنظیمیں ہوں یا سیاسی تنظیمیں ہوں سب نے مایوس کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مستقبل کا خاکہ نہیں تیار کیا ہم ماضی میں کھوئے رہے اور جو قومیں ماضی میں رہتی ہیں اور مستقبل کا خاکہ نہیں بناتی وہ زمین کی اس سطح پر میں پڑی ہوتی ہیں نام آٹھ ہم کھڑے ہیں ہم کیا کہاں دیکھ کے آئے تھے اپنی بچپن میں اور ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے نوجوان بچوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ آج اتنی میں نے آج اتنی بچیوں کو دیکھا نوجوان بچے ہیں ان کی آنکھوں میں روشنی ہے اس وقت ان کو یہ بتانا ہے کہ تعلیم تربیت کے ساتھ لینا زندگی کا ایک مقصد ہے ہم نے زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا بلکہ جو ہم کو ملا تھا برسے میں ہم تعلیم بھی چھوڑ گئے اور تربیت بھی چھوڑ گئے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا لیکن وقت آ گیا ہے ایسی جماعتیں موجود ہیں خاص کروں سے یہ تنظیم جس کے پر اٹھام پر مجھے آج کھڑے دونے کا فقط حاصل ہے اور یہ عزاز ملا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسی تنظیموں کو اور بڑھائیے اور لوگوں کو جوڑیے ایک بات مروں کہوں گا لوجوان بچوں سے کہ علم کے وغیرے ایسا کہا گیا ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے میں نے ابھی ایک ساتھی آئے تھے کیمیلیٹ ویوریسٹی میں وہاں کے ہیڈ ہیں کیمیسٹری کے اور شاید وہ بہت جلد لوگوں نے اس کے بام پر آ جائے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ بھی آپ کے راوہ کوئی اور مسلمان ہے آپ کے ہاں رسلس کرنے والے ہیں تو وہ نے کہا کہ ہاں ایران کے دوئے لوگ کام کر رہے ہیں اور عرب کے لوگ یہاں کی عمارتیں خرید رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کس سے چل رہے ہیں ہندوستان میں ہم جب دیتے ہیں کامپٹیشن کے ریزرٹ آتے ہیں تو ہمارے سینے کھوڑ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی چار سو سات سو اور آٹھ سو لوگوں میں سے پندرہ نام آ گئے نیچے سے ہم چودہ لوگ آ چکے ہیں لیکن یہ بھی غریمت ہے کیونکہ اس سے پہلے جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہم نے تو وہاں بھی نہیں پہنچے تھے ہیں آج تعلیم کے علاوہ یہ جو پیغام انسانیت ہے یہ جز ہے اس ملک کو اس سماج کو اس بنیہ میں اپنی اور آخرت میں اپنی جگہ بنانے کا کیونکہ اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا یہ میرا یقین ہے کہ اس نے ہمیں دولت بھی دی عزت بھی دی تعلیم بھی دی میں نے اس کی عمد کے لیے کیا 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 جواب ہوں گا تب ہی تب یہ سوچتا ہوں اور اسی لیے جب میں اپنی قوم سے کہتا ہوں سیاسی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے داکٹر نے ایک ذکر کیا کہ ماہول کیسا ہے تو میں کیونکہ سیاسی گلیہاروں میں رہتا ہوں کبھی کبھی راتوں کو نین نہیں آتی جب اپنی قوم کی بے حصی کو دیکھتا ہوں اپنے وجود کے لیے زندہ ہے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ آخرت میں ان سے سوال ان سے ضرور پوچھا جائے گا جن کو اللہ نے اس دنیا میں نوازہ ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم نے اپنے کو مسلک میں برادریوں میں اور آج کل ایک نیا نظام چلا ہے پاس پاندہ اور راش راف اس میں باڑھ دیا ہے آپ سوچئے وہ قومیں جن کے سیفوں بھگوان ہیں ہم کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ریکھو کرے اور ہم اس قوم سے جس کا ایک اللہ جس کا آخری پیغمبر جس کی ایک کتاب وہ مسلکوں میں برادریوں میں اور اب اشراف اور پاس پاندہ میں بٹ رہا ہے تو ہمارا انجام کیا ہوتا ہے ہم سہا کھڑے ہوں گے کس سے کہیں گے کہیں نہ کہیں تو ہماری کوتہ ہی ہے ہم ہمیشہ حکومتوں کو انظام نہیں دے سکتے ہمیں معلوم ہے ہم نے مولانا آزاد کی بھی عزت نہیں کری ہم نے اپنے بہت بزرگوں کو دیکھا ہے مولانا آزاد کو ہم نے پڑھا سرسید کو پڑھا مولانا آزاد کو دیکھا نہیں تھا پڑھتے بھی تھے یہ سنا کہ رو کے رو رو کے وہ گئے اپنے قبر میں میرے قائد سے داکتر تھری دی میں نے ان کو روتے ہوئے قبر میں اتارا اور وہ تھی ایسی انداز سے گزر گئے یہ دستور ہے ہماری قوم کا کہ جب ہمارا کوئی آدمی اپنی زندگی وقت کرتا ہے اپنے قوم کے لئے تو ہم اس کے پیر کھیشتے ہیں یہ قوم وہ ہے جو ہاتھ پکڑنا نہیں جانتی ہے پیروں کو کھیشتی ہے اور جب وہ رکھ سکت ہو جاتا ہے تو اس کا ماتب کرتی ہے ہم بھی یہی کام کرتے ہیں ہم کو سوچنا پڑے گا ہمارے ذہنوں کو تیار کرنا پڑے گا آج یہ باتیں اس لئے کر رہا ہوں کہ میرے نوجوان بچے میری بچیاں اور میری بہنیں یہاں موجود ہیں آپ کے ہاتھ میں ازنگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نظام دیا ہے کہ آپ ایک بچی کو نہیں ہے پورے خاندان کو تیار کرتی ہیں آپ باہر آئی ہیں مجھے سب سے بہترین مسئلتی ہے میں مختلف قوموں کے اس میں جاتا ہوں آج پہ جو پیغام میں انسانیت کا پہل ہوئے اس میں کوشش کرتا ہوں اسی لئے میں بردوارے کے سکرونت بھائیوں کے آبی جاتا ہوں اور اس لئے کہ ایک بار مجھے بردوارے کے آپ کو یاد ہوگا تین سو ستر جس پر تنافذ ہوا تو ایک کو رام مچا ہمارے ہریانہ کے چیف منشٹر نے بھی یہ کہا کہ ہم گوری رڑکیوں سے شادی کریں گے اور زمینیں خریدیں گے تو پونہ میں کوئی چولہ رڑکیاں کشمیر کی مزمان بچیاں ان کو وہاں بردوارے میں چلی گئیں تو جب وہ بردوارے میں گئیں تو ان بردوارے والوں رہے ان چولہ بردوارے میں چولہ بچیوں کو اُسری نگر اور مختلف جمعوں پر جا کے حفاظت کے ساتھ ان کے والدین کے حوالے کیا یہ خبر نے مجھ کو ملی تو میں نے ان کے جو چیف ہیں ان کو خط بکھا شکریہ پر نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے پونہ میں ایک بہت بڑا اشتماع تھا اور حضرات نے جو حال شادی سے بڑا حام تھا آدھی خواتین تھی اور آدھی شک بھائی تھے تو میں حیرت میں رہے گیا کہ زندہ قوم کیسی ہوتی ہے آج میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً برابط کی شراکت ہے تو وہاں مجھ سے پہلا سوال یہ کیا کہ عزیب صاحب یا تو آپ کی تاریخ جھوٹی ہے یا آپ مسلمان نہیں اور یہ کہا ہم دو کروڑ بیس کروڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں ایسی بجد و نکمہ قوم کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہم کیا جواب دیتے ہیں اس وقت یہ احساس ہوا کہ ان کی خواتین اور ان کے مرد ساتھ برابر بیٹھے تھے آج دیکھر پھار ہمارے عزیز خان صاحب نے یہ کارنامہ کرتے ہیں مجھے دکھارا میں فضل سے کہوں گا جہاں بھی جاؤں گا کہ برلیئے کیسی جبے ہے جہاں مرد اور عورت اور بچے سب احساس بٹھے کہ مستقبل کا خاطہ کیسے کر جاتے ہیں میں بتاؤں گا ان کو کہ ایسی جگہ ابھی ہے اس لیے خان صاحب مایوز تو میں ہوں لیکن اتنا نہیں ہوں آج آپ نے مجھے بہت خوشنا دیا تھا مجھے حمد دی ہے اللہ آپ کو اور حمد دے میں اپنے رقش سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اور خوبت دے اور حوشنا دے اور یہ شما جو آپ نے ہاں جلائی ہے اور جنہوں تک پہنچے میں آپ نوجوانوں کا آپ سب حضرات کا شکریہ کرتا ہوں پیسان مند ہو کہ ایسی منفلوں میں مجھے دعوت دی آپ نے بہت بہت شکریہ